پلاؤ تو آپ نے بہت طریقے کے کھایا ہوں گے لیکن یہ آلو کا خوشبتال لذیذ پلاؤ سب کو بنا دے گا آپ کا دیوانہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں وہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ وہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی خاصف زمان میں خاصف عزت میں رکھیں آمین اللہم آمین اس پیاری سی دعا کے ساتھ آ جاتے ہیں اپنی آج کی زبردستی کوئیک اور ایزی ریسیپی کی طرف جو ہے آلو کا خوشبتال لذیذ پلاؤ تو دیکھتے ہیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ میں اس کو کیسے تیار کرتی ہوں کھڑے لیا تھا میں نے پوٹ کو پری ہیٹے اور اس کے اندر میں نے ہاف کپ پوائل ڈال دیا ہے اب پوائل ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر اڈوٹ لیسن کا پیز ڈال رہی ہوں اور اس کو سوٹے کروں گی دو منٹ تک جب تک اس کا کچھپن دورنا ہو جائے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں کچھ کھڑے مسالے جیسے تیز پات کے پتے بڑی الائچی چھوٹی الائچی اور کالی مرچیں لونگ اور دارچینی وغیرہ یہ اس سے بہت زبردستی خوشبو آ جائے گی ہمارے پلاو میں اگر آپ لوگ وہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب تو سبسکرائب بھی کر دیجئے کیونکہ اس چینل میں ملتی ہیں آپ کو ڈیلی بیسیز پہ ایزی اور کوئک ریسیپیز اب میں اس کے اندر چار آلو تھے نورمل سائز کے وہ ڈال دیئے ہیں تماتر لے لیے ہیں میں نے تین وہ ڈال دیئے ہیں اس کو چوب کر کے اور ہری مرچیں اور دہی اب یہ سارے مسالے میں ڈال رہی ہوں جس میں شامل ہے کٹیوی لائل مرچ لائل مرچ کا پاوڈر نامک ہلدی پاوڈر اور میں دھنیا نہیں ڈالتی دھنیا پاوڈر نہیں ڈالتی میں مٹر پلاو میں اور اس میں پلاو میں کیونکہ میں اس میں ویسے کوٹکٹ ملا چکی ہوتی ہوں جو میں سپیشل مسالہ میں اپنا ملاتی ہیں پلاو کا اس کے بھی میں نے دو ٹی سپون ڈالیں سارے مسالے میں نے ایک ساتھ ڈال کے آلو اگرہ سب ڈال کے اچھے سکر دیا ہے مکس اب میں نے اس کو کور کر دیا تھا پانچ منٹ کے لیے ٹاکہ ٹی مارٹر کے ساتھ مسالے جتنے میں نے ڈالے ہیں وہ سب آلو میں اچھا سا فلیور آ جائے اور کبھی آپ لوگ بھی اس طرح نہ کیا کریں کہ فورانے پانی ڈال دیں کہ آلو گل جائیں اس سے جو مسالوں کا فلیور ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے اب وہ سارے مسالوں کا فلیور اچھے سے آلو میں رچ بس گیا ہے جس سے پلاو بہت ذائقیدار بنے گا اب میں اس کے اندر دیڑ بلاس پانی ڈال دوں گی تاکہ آلو گل جائیں اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو کبر کر دوں گی جب تک کہ آلو گل نہیں چاہتے میں نے سات سے آٹھ منٹ میں دیکھا تھا تو آلو بہترین گل چکے تھے کیونکہ بنائی کے وقت بھی وہ کافی حد تک گل چکے تھے اب میں اس کے اندر ڈال دیں ہوں آدھا کلو یہ باسمتی رائز ہیں جن کو میں نے بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے پہلے اور اب میں نے وہ ڈال دیا ہے اور کبر کر دیا ہے تاکہ چاملوں میں جوش آ جائے دم کے لیے جیسے ہی جوش آیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست سا جوش آ چکا ہے اب میں اس کو رکھ رہی ہوں دم پہ یہ آ گیا ہے پندرہ میرٹ میں زبردست سا دم اور وہ چکا ہے خوشبودہ اور ذائکے دار آلو کا پلاو تہیا یہ دیکھئے کتنا لذیذ کتنا زبردست بنا ہے ابھی جب آپ اس کا فائنل لپ دیکھیں گے تو آپ کو آئی دیا ہوگا میں کیا کہہ رہی تھی مزیدار بہت ہی لذیذ آرام سے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں چٹنین کے ساتھ رائتے کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا دل شاہے یہ کسی بھی پلاو کو ٹکر دے سکتا ہے تاہے وہ بیف کا ہو چکن کا ہو یا سبزیوں کا ہو دیکھیں ہر چیز کی اپنی ایک جو ہے وہ ذائقہ رکھتی ہے ہر چیز جب ہم سبزیوں کا پلاو بناتے ہیں اس کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے اور ہمیں ویریشنز کرتے رہنا چاہیے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے پلاو کی ریسیپی بہت پسند آئے گی آپ لوگوں نے دینا ہے مجھے بہت زبردست فیڈبیک اور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپی کیسی لگی اب میں جاتے ہوں مجھے رکھنا ہے آپ لوگوں نے اپنی دعا میں یاد رہتے ہیں آپ لوگ میری دعا میں شامل پھر حاضر ہوگی آپ کی بہن ایک زبردست اور کھوک ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ